ہلو دوستو ویلکم ٹو سکسیس پلس اکیڈمی میں ہوں سمی چودری اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے جوڑھائزم یعنی یہودی دھرم یہودی دھرم کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے کہ یہودی دھرم کا رائز کیسے ہوا اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی فیلوسوفیز کیا ہے اس کے بلیف کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں چرچہ تو ہم کریں گے ہی کریں گے کیونکہ ہمارا یہ دھرم سے ریلیٹیڈ ویڈیو ہے اس کے علاوہ ہم چرچہ کریں گے کہ یہودیوں کا اتھیاس میں ہزاروں سالوں تک اتنا پرسیکشن کیوں ہوا آپ کو اتھیاس کے کچھ گھٹنائیں تو یادی ہوں گی جیسے کی دوسرے ویشوید کے سمیں ہٹلر نے یہودیوں کو لگ بگ ساٹھ لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کے مروا دیا تھا تو ایسی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں یہودیوں کو اتنے بڑے اس طر پر پرسیکشن کیا گیا ہے کہ اگر اتھیاس میں آپ جھانک کے دیکھو گے تو کسی بھی دھرم کا اتنا زیادہ پرسیکشن نہیں ہوا جتنا یہودیوں کا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کا فورمیشن کیسے ہوا اسرائیل جو ایک یہودی راشت ہے اس کا فورمیشن کیسے ہوا اور اس کے بعد یہ جو جیروسلم کا ویواد ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے تو جوڑائزم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ آج کے سمیں دنیا بھر کی پوپولیشن میں لگ بھگ 14 ملین لوگ جو ہیں لگ بھگ 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جوڑائزم کو فولو کرتے ہیں یعنی یہودی دھرم کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل میں اسرائیل اور امریکہ میں ٹھیک ہے اسرائیل تو ایک یہودی راشت ہی ہے اور سال 1948 میں بنا اور یہودیوں کے لیے ہی بنا تھا لیکن امریکہ کیونکہ ایک لبرل کنٹری تھا ڈیموکریسی تھی یہاں پہ سیکرولیزم تھا تو یہاں پہ بھی یہ لوگ بس گئے ان کا اتنا پرسیکیوشن ہو رہا تھا کہ دوسرے راست میں یہ جا کے بسنا بھی پسند نہیں کرتے تھے ان کو رکھتے ہی نہیں تھے لوگ تو کیوں ایسا ہوتا تھا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے یہ آپ میپ اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ دنیا بھر میں کون کون سے علاقے میں کون کون سے فیتز کو فولو کیا جاتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریلیجن جو فولو کیا جاتا ہے وہ ہے کرسیانیٹی اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ ہے اسلام اسلام کے بارے میں بھی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اسلام دھرم کا اتحاس وغیرہ کیا ہے اس کے علاوہ ہندویزم بودھیزم جینیزم سکھیزم سبی کے بارے میں ویڈیو بن چکا ہے آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میپ کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کہاں پہ کون سے بلیور رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دھرم ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ چودہ میلین لوگ ہی اس کو فولو کرتے ہیں تو یہ نیا دھرم ہے دنیا کے سب سے پرانے دھرموں میں سے ایک ہے یہودی دھرم لگ بھگ اس کا چار ہزار سال پرانا اتحاس ہے جیسے ہمارا سناتن دھرم جو ہے ہندو دھرم ہے اتنا پرانا ہے کہ اس کا پتا نہیں چلتا کہ اس کا فاؤنڈر کون تھا اور کس نے اس کی نیو رکھی سناتنیزم کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے جس کا انت پتا نہ ہو جس کا پہلا سیرہ اور انتیم سیرہ دونوں ہی نہ پتا ہو ہمیشہ سے جو چلتا رہا ہو چلتا جائے گا وہ سناتنیزم ہے لیکن جوڑائزم ایک ایسا ریلیجن ہے جو مونو تھسٹک ہے ریلیجن ہے ایک اشورواد میں بلیو کرنے والے ریلیجنز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہودی دھرم سب سے پرانا ہے جس میں ایک اشورواد کی بات کر رکھی ہو ہندوئزم میں بہت سارے دیوی دیوتاں ہیں بہت سارے بھگوان ہیں لیکن جوڑائزم میں صرف ایک ہی اشور ہیں اور جس کو یہ بولتے ہیں یاہوہ 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 بولتے ہیں اس کی بات کریں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ شروعات سے ہی یہ مونو تھسٹک تھا ایک اشورواد میں بلیو کرتے تھے وہ بات کریں گے ہم کہ ایجپٹ میں یہ لوگ شروعات انہوں کی میڈل اسٹ میں ہی شروعات ہوئی تھی جوڑائزم کی لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جو فولور ہیں شروعات میں یہ لوگ ایجپٹ میں رہتے تھے اور ایجپٹین ریلیجن ہوا کرتا تھا وہاں پہ بہت سارے الگ لگ دیوی دیوتاں کی پوجا بھی کی جاتی تھی یعنی کی مونو تھسٹک تو نہیں تھا ٹھیک ہے شروعات میں زیادہ دیوتا تھے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے یہ مونو تھسٹک بنے گا کیسے بنے گا اس کی کہانی ہم دیکھتے ہیں ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کون ہیں جوڑائزم کے فاؤنڈر مانا جاتا ہے وہ ہیں ابراہم کو ابراہم کو ابراہیم بھی بولا جاتا ہے اور ابراہم صرف جوڑائزم کے فاؤنڈر نہیں مانے جاتے ابراہم جو ہیں ان کو جوڑائزم اسلام اور کرسچینٹی تینوں دھرموں کا پتا مہ مانا جاتا ہے کہ تینوں دھرم جو شروعات ہوئے ان کے فاؤنڈر تینوں کے فاؤنڈر تو نہیں ہیں جیسے کہ کرسچینٹی کے فاؤنڈر مانا جاتا ہے جیسوس کرائیس کو اس کے لئے اسلام کے فاؤنڈر مانا جاتا ہے پروفیٹ محمد کو لیکن ان تینوں ان سے پہلے بھی کرسچینٹی جو ہے وہ آپ کو پتا جوڈائیزم سے ہی نکلی تھی کرسچین دھرم جو عیسائی دھرم ہے وہ یہودیوں سے ہی نکلا تھا اس سے پہلے بھی وہ لوگ کچھ چیزوں کو تو بلیو کرتے ہی تھے ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا دھرم آگیا تو ساری پہلے کی جو فیت سے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پیچھے کی جو چیزیں ہیں ان دھرموں میں بھی کچھ ایسے بلیوز ہیں وہ ابراہیم کو اپنا پتا میں مانتے ہیں اسلام کے لوگ بھی اور کرسچینٹی کے لیکن مین بات آتی ہے کہ ابراہم کا جو مین انہوں نے دامن تھام کے رکھا وہ تھے جوئیس لوگ ٹھیک ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ یاہوہ نے ایجپٹ میں ان کو کہا ابراہم کو کہ آپ جوئیس لوگوں کے لئے ایک دیش بنائیے میں جہاں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں وہاں جائیے اور وہاں پہ جا کے بس جائیے اشور نے ان کو کہا اور انہوں نے اپنی ٹیچنگ شروعات کے لئے اپنے لوگوں کو اکھٹا کیا اور دھیرے دھیرے کر کے اپنی فیملی کو لے کے یہ دھیرے دھیرے میڈل اس میں جو آج کا اسرائیل ہے اس علاقے میں چلے گئے اور اپنی ٹیچنگ دینا شروع کر دیا تو شروعات سمیہ میں جو ٹیچنگ سن کو ملی تھی وہ ابراہم سے ملی تھی جوئیش لوگوں کو سب سے پہلے ٹیچنگ سن کو ملی تو یہ ان کے پہلے پروفیٹ تھے پہلے ان کے پیغمبر تھے ابراہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابراہم کے بارے میں ہم نے بات کر لی اب ابراہم کے جو ڈسینڈنٹس تھے ان کے جو بچے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا یاکوب ٹھیک ہے ابراہم کے جو گرینڈسن تھے ان کا نام تھا یاکوب اور یاکوب کا دوسر نام اسرائیل بھی تھا اسرائیل ان کا نام پڑا کیونکہ انہوں نے ایک نیا راشت بنایا یہودی لوگ تھے وہ بارہ الگ لگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹے ہوئی تھے ٹھیک ہے اپنے فیتس تو ان کے سیم تھے لیکن ان کی الگ لگ بارہ چھوٹی چھوٹی جاتیاں بنی ہوئی تھیں تو ان کو اکھٹا کر کے یاکوب نے ایک نیا دیش بنایا جس کو اسرائیل کہا گیا اس سمیں آج کا اسرائیل نہیں آج کا اسرائیل تو 1948 میں بنا ہے نیا دیش بنا تھا لیکن یاکوب نے ایک اسرائیل نام کا دیش بنا دیا اور ان کا نام اسرائیل بھی تھا یاکوب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودہ یہودہ اور انگلیش میں دیکھو گے تو اس کا نام ملے گا آپ کو جھوڑا یہودہ کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کو یہودی کہا گیا یعنی ان کے جو ونشرج ہیں ان کو یہودی کہا گیا اور انگلیش میں دیکھو گے تو جھوڑا کے فلوورز کو جھوڑائیزم کہا گیا جوئیش کہا گیا تو یہ دونوں شبدوں کو آپ فسیے گا نہیں ہندی میں الگ ہو جاتا ہے انگلیش میں الگ ہو جائے تھا ٹھیک یہ دیان رکھنا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ فاؤنڈنگ تو فادر تو مانا جاتا ہے ان کو ابراہم کو لیکن اس کے بعد کیا ہوا اگلے جو بڑے فگر آئے وہ آئے موسا موسا جو ہیں موسا مانے جاتے ہیں کہ جو مین ان کے گروہ بنے مین ریلیزیس پروفٹ بنے وہ بنے موسا کیسے موسا سے پہلے تو ہے پتا میں سب کے ہی ہیں چاہے کرسٹینیٹی ہو چاہے اسلام ہو اور یہودی ہوں تینوں کے لیے ہی فادر فگر تھے ابراہم تو لیکن موسا کو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو آگے چل کے یہودی ہی رہے موسا کو دوسرے لوگ اتنا فولو نہیں کرتے نہ تو آپ اسلام والے لوگ فولو کرتے ہیں ان کو اسلام کے پھر بھی کرتے ہیں کرسٹینیٹی کے لوگ اتنا فولو نہیں کرتے موسا کی ٹیچنگز جو تھی جن کو انہوں نے اپنایا وہ جوئیس لوگ ہوئے ایسا مانا جاتا ہے کہ ابراہم کے لگ بھگ ایک ہزار سال بعد کہیں کہیں آپ کو پانچ سو چھ سو سال بعد بھی ملے گا تو اس کے بعد جنم ہوتا ہے پروفٹ موسا کا ایجپٹ میں ان کا جنم ہوتا ہے یہ وہ ویکتی تھے جنہوں نے ان کے لیے بہت کام کیا جوئیس لوگوں کے لیے بہت کام کیا جوئیس لوگ جو تھے پہلے ایجپٹ میں گلام بن کے رہتے تھے تو ان کو گلامی سے آجاد کروایا اس کے بعد ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے جو لورڈ ہیں یاہوہ یاہوہ نے ٹیچنگ دی تھی موسا کو موسا کو انہوں نے کہا کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ دس آدیش دیئے ٹھیک ہے ٹین کمانڈمنٹ دیئے تھے موسا کو اور وہ دس کمانڈمنٹ جو تھے وہ لوگوں تک موسا نے پہنچائے اور اس میں سے جو سب سے مہتپنڈ تھا وہ تھا ایک عشور واد یعنی کہ ایک ہی عشور کو فولو کرو مرتی پوجہ مت کرو گلام مت بناو گلاموں کی رکشہ کرو عورتوں کی رسپیکٹ کرو اس کے علاوہ بھیابیچار مت کرو ایسے سارے کافی دس آدیش تھے اور وہ موسا کو دیئر موسا نے اپنے فولوورز کو پروائیڈ کیا تو وہیں سے جو جوڑھائی جم ہے وہ ایک عشور واد میں بلیو کرنے لگے اب بھگوان ایک ہے اس چیز میں بلیو کرنے لگے اسلام کے لوگ بھی اسی چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ عشور ایک ہے ٹھیک ہے کرسچینٹی والے بھی اسی چیز میں بلیو کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہو واقعی بات یہاں پہ آتی ہے موسا کی بات آتی ہے پھر بات آتی ہے کہ جوئیش لوگ اب کون ہیں جوئیش کون ہیں ٹھیک ہے موسا کو فولو کرنے والے ہیں لیکن موسا کے جو ٹیچنگ ہے وہ لکھی گئی ہیں تورا ہمیں موسا کے بھی ابراہم کی بھی آنے والے آگے چل کے سولیمان جیسے جو لوگ ہوئے ہیں جو بڑے ان کے پروفٹ ہوئے ہیں ان کی بات ہیں وہ سب لکھی ہوئی ہیں تورا ہمیں پانچ بھاگ جو تھے نا پانچ بک تھی ان میں سے بائیبل ہے اس کو اول ٹیسٹامنٹ بھی بولتے ہیں اول ٹیسٹامنٹ کو فولو کرتے ہیں یہودی نیو ٹیسٹامنٹ بائیبل کو فولو کرتے ہیں کرسٹینز یہ میں نے کرسٹین ریلیجن میں بھی بتایا تھا آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو اس کا ویڈیو تو تو یہ اول ٹیسٹامنٹ جو ہے یہ ہے تورا اور اس کے اندر پورا ڈیٹیل میں بتا رکھا ہے کہ یہودی لوگوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے کیا کیا ٹیچنگز ہیں چاہے وہ موسیٰ کی ہوں ابراہم کی ہوں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر رکھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے تورا اور اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے اس کے بعد ہے اور ان کے دو ریلیجیس ٹیکسٹ ہیں ان کے بھی یہی پہ بات کر لیتے ہیں ریلیجیس ٹیکسٹ ان کے تنمود اور گمیرہ یہ دو امپورٹنٹ ہیں یہ کب لکھے گئے دیکھیں آگے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا ہسٹری میں ان کے پرسیکشن کے سمیے کہ ستر سی ای کا جو سمیے تھا جیسس کرائیس کے جنم کے بعد کی بات ہے تو اسرائیل کی جمین پہ جو جیروسلم میں ایک مندر بناوا تھا سیکنڈ ٹیمپل اس کو بولتے ہیں دو ٹیمپل بنے تھے اس کی ہسٹری ہم دیکھیں گے تو سیکنڈ ٹیمپل کو جب ڈسٹروئ کر دیا گیا تو اسرائیل کے جو یہودی لوگ تھے ان کو اس چیز کا ڈر تھا کہ ان کے دھرم کو مٹا نہ دیا جائے تو انہوں نے جتنی بھی ٹیچنگز تھیں ان کو کلیکٹ کر کے تنمول لکھا تنمود لکھا تو اس ٹیم میں جو چیزیں لکھی گئی ان کو تنمود میں سامل کیا گیا اور گمیرہ جو تھا وہ جو جو جوڑائیزم کو فولو کرنے والی اسکولرز تھے ان کی کمنٹری ان کے ڈسکشن ان کی ڈیبیٹس جو ہیں ان کو ان میں گمیرہ میں سامل کیا گیا ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ بات ہوئے ان کی تو یہ گمیرہ اور دوسرا تنمول جو ہیں ان کو بولا جاتا ہے یہ ان کے religious text ہیں پھر بات آتی ہے اب یہاں پہ ہم بات کریں گے ان temples کی Jewish temples کی اور Jewish temple جو ہیں دو ہی بنے تھے اتھیاس میں اور اب ہے سناغوگ سناغوگ میں یہ پوجا کرتے ہیں آج کے سمیں وہ اس کی بھی بات کریں گے سناغوگ کیا ہے مطلب ایک طریقے کا Jewish temple ہے لگ بگ ایک ہزار بی سی پہلے King David جو ہیں وہ embrace کرتے تھے جوڑائیزم کو اور ان کے بیٹے تھے Solomon Solomon اور اسلام دھرم کے لوگ ان کو سلیمان بولتے ہیں انہوں نے پہلا مندر بنوایا تھا Jerusalem میں جس کو first temple of Jerusalem کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ Jewish لوگوں نے اپنی پوجا کرنی شروع کر دی لیکن اس کے بعد یہ جو King David کا empire ہے یہ ختم ہو گیا 31 BC آتے آتے اور اس کے بعد جو Jewish لوگ ہیں یہ دو بھاگوں میں بٹ گئے Israel کے ایک تو North میں اور دوسرا جوڑھا والا علاقہ South میں تو دو بھاگوں میں بٹ گیا تھا Israel ایک تو جوڑھا والا علاقہ جہاں پہ آگے چل کے Jesus Christ کئی بھی بات کریں گے ہم ہم نے کری تھی بات جب Jesus Christ کا جنم جوڑھا والا علاقے میں ہوا تھا اور North والا Israel وہ الگ ہو گیا جس میں دو جاتیاں الگ اور باقی کی دس الگ یہ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا 587 بی سی میں لگ بھگ بیبلونینس نے جو ہے اٹیک کیا بیبلونینس یعنی آج کا جو اراق اس کو بیبلونیا بولتے تھے اور انہوں نے اٹیک کیا جوئیس پہ اور یہاں پہ یہ جو پہلا مندر ہے اس کو ایک طریقے سے ڈسٹروئی کر دیا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کچھ سالوں بعد 516 میں دوسرا مندر بھی بنایا گیا اور دوسرا مندر جو ہے وہ رومن اپنا ایک الگ ریلیجن فولو کرتے تھے کرسٹینیٹی سے پہلے کرسٹینیٹی تو بعد میں 350 کے آس پاس ان کا ریلیجن بنا تھا جب کانسٹینٹائن نے اپنا امپائر بنایا تھا اور انہوں نے ایمبریس کیا تھا کرسٹینیٹی کو لیکن اس سے پہلے رومن کا اپنا ایک ریلیجن ہوتا تھا جس کے بارے میں ہم آنے والے سمیں میں ویڈیو بنائی دیں گے ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو ہیں پرسیکیٹ کرتے تھے جوئیس کو بھی پرسیکیٹ کرتے تھے اور کرسٹینز کو بھی پرسیکیٹ کرتے تھے شروعاتی سمیں میں ان کو کیونکہ ریلیجیس لڑائیاں زیادہ چلتی رہتی تھے اس سمیں میں وہ سمیں ہی ایسا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس مندر کو توڑ دیا تو اب جوئیس لوگوں کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پہ جا کے وہ اپنی کر سکیں پوجہ پار تو اس طریقے سے دسٹرکشن ہوا تھا یہ پینٹنگ ہے جیرسلم کے دسٹرکشن کی اس طریقے سے رومنس نے اس کو دسٹرائی کیا تھا جس طریقے سے اس کے بعد یہ جو ویسٹن وول ہے ٹیمپل ماؤنڈ جو ہے یہ سیکنڈ مندر جب توڑا گیا تو صرف ایک دیوار بچ گئی یہاں پہ اور یہ لوگ جو ہیں اس دیوار کے پاس آکے ہی آج پوجہ کرتے ہیں اس کو سنوکسس کہا جاتا ہے سنوگوگ کہا جاتا ہے سوری سنوگوگ دھیان رکھیے گا اس بات کو یہ جیرسلم کی بات ہے یہ جیرسلم کی دیوار ہے اور یہاں پہ ہی ایک لڑائی کا وشہ ہے اس کو ہم یہی پہ بات کر لیتے ہیں یہ جو جگہ ہے جیرسلم یہ تین دھرموں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ تین دھرم کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کری رہے ہیں جوڑائیزم کی تو جوڑائیزم جو ہے اس کا تو رائز ہی جیرسلم میں ہوا تو ان کی تو سب سے جو ریلیجیس بڑی سائٹ ہے وہ ہو گئی جیرسلم جیرسلم ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کرسٹینٹی کی کرسٹینٹی کے جو لوگ ہیں ان کا ماننا کیا ہے کہ جیرسلم میں اپنی زیادہ تر ٹیچنگز جو ہیں کرسٹین دھرم کے جو سنستہ پہنک ہیں جیسس کرائیزم نے دی عیشہ مسیح نے اپنی جندگی زیادہ تر جیرسلم میں بتائی تو ان کے لیے بھی یہ ہولی سائٹ بن جاتی ہے اور تیسے نمبر پہ آتا ہے اسلام اسلام کے لوگ جو ہیں وہ بھی جیرسلم کو اپنی ہولی سائٹ مانتے ہیں کیونکہ مکہ مدینہ کے بعد جو تیسری ہولی سائٹ ہے اسلام میں وہ ہے لیکن اپنی جو سورگ کی یاترہ ہے وہ یہیں سے شروع کی تھی جیرسلم سے تو تین دھرموں کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کلیم کرتے ہیں اس جیرسلم پہ حالانکہ جیرسلم آج کے سمعے کنٹرول میں ہے اسرائیل کے تو اسرائیل جو ہے وہی اپنا اس کو اپنا جو ہے ایڈنسٹریٹ کرتا ہے تو ان کا کنٹرول ہے اس پہ لیکن تینوں دھرموں کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اسرائیل کہتا ہے دلدانی ہے اور دنیا بھر کی جتنی بھی ایمبیسی ہیں تیل عویب میں ہیں اگر بھارت کی آپ ایمبیسی ڈھونڈیں گے اسرائیل میں تو وہ تیل عویب میں ملے گی آپ کو جیرسلم میں نہیں مانے گی لیکن امریکہ جو ہے ڈونالڈ ٹرم کے ٹائم پہ انہوں نے جیرسلم میں اپنی جو ایمبیسی اس کو شپٹ کر لیا تھا انہوں نے ریکوگنائز کر دیا تھا کہ جیرسلم اسرائیل کی کیپٹل ہے تو وہ چیز ہے تو وہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ وچار ہے اور ہم آگے تھوڑا اس پر چرچہ کریں گے تو آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا اب ہے جیویش پرسیکشن جیویش لوگوں کا اتنا پرسیکشن کیوں ہوا ہے دیکھو ایسا مانا جاتا ہے کہ جیویش لوگوں کے اوپر ایک وہ ہے داغ ہے اس چیز کا کہ انہوں نے جیسس کرائیس کو مروانے میں ان کے کرسیکشن میں مدد کری اور اسی کی وجہ سے ان کے اوپر ایک شراف ہے کہ ان لوگوں کا ہمیشہ پرسیکشن ہوتا رہے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسس کرائیس سے پہلے ان کا پرسیکشن نہیں ہو رہا تھا ان سے پہلے بھی ان کا پرسیکشن ہو رہا تھا اگر آپ دیکھو گے کہ انٹی سیمیٹیزم انٹی سیمیٹیزم مطلب ہوتا ہے کہ جوڑائیزم کے جو خلاف لوگ ہیں انٹی جوئیش لوگ جو ہیں اس کو کہا جاتا ہے تو یہ لوگ ہمیشہ سے جوئیش لوگوں کا پرسیکشن کر رہے تھے اگر اگر میں ڈیٹیل میں بات کروں تو بہت لمبی چیزیں ہو جائیں گی بہت ہر سال درسار اگر بات کریں گے ٹائم لائن کی تو بہت بار ان کا پرسیکشن ہوا ہے لیکن بڑے ایوینٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں سات سو چالیس بی سی اس سمیہ پہ یعنی جیسس کرائیز سے سات سو چالیس سال پہلے اسائیرین ایک کینگڈم ہوا کرتا تھا اسائیریا کینگڈم جو تھا اس کے جو لوگ تھے اس کے جو راجہ تھے انہوں نے بھی یہاں کے اسرائیل کے لوگوں کو یہ انسینٹ اسرائیل اور جوڑا کے لوگوں کا سوشن کیا ہے انہوں نے ان کو یہاں سے بھگا دیا تھا ایک بار کے لیے کہ آپ یہاں سے جگہ چھوڑ کے چلا جائے یہہودیوں کے لیے یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ جو جگہ ہے اسائیریا کینگڈم یہودیوں کے لیے نہیں ہے میڈل اسٹ میں ہی تھا یہ کینگڈم اس کی بات کریں گے میڈل اسٹ اور اگر بات کریں تو تھوڑا رومن امپائر میں تھا ٹھیک ہے اس علاقے میں تھا 586 بی سی کی بات کریں تو ایک راجہ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا نیبو چینڈنیجر یہ کہاں کے تھے نیو بیبلونیا کے یعنی آج کا ایراک والا جو علاقہ ہے وہاں کے کینگڈم تھے اور ان لوگوں نے بھی جیروسلم ٹیمپل کو توڑنے کی کوشش کی ہے تو کوشش کیا توڑا ہی ہے پہلی بار جو پہلا مندر تھا اس کو توڑا گیا تھا انہوں نے بیبلونیانس نے توڑا تھا پھر سیکنڈ مندر کو بعد میں توڑا تو جب کنگ ڈیویڈ کے بیٹے سولومن نے بنوایا تھا وہ مندر پہلا اس کو انہوں نے بیبلونیانس نے توڑا تھا تو یہ پرسیکیوشن رہا ریلیجیس لڑائی تھی نا یہ بھی پھر آگے بات آتی ہے سال پچاس سی ای کی جیسس کرائیس کے جنم کے بعد رومن امپائر جو شروعاتی سمیہ میں کرشن ریلیجن کو فولو نہیں کرتا تھا اس کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ راجاتا تھا کلاوڈیس کلاوڈیس جو ہے یہ نیتو پسند کرتا تھا کرشنیٹی کو اور نہی پسند کرتا تھا جوڑائی جم کو تو اس نے بھی پرسیکیوشن کیا ہے یہاں پہ جوئیس لوگوں کو اور انہوں نے کہا ہے یہاں سے نکال دیا تھا روم سے جو جوئیس لوگ ہیں ان کو روم سے نکال دیا تھا ایکزیل کر دیا تھا ستر سی ای میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم بات کری چکے ہیں جو سیکنڈ ٹیمپل تھا جوئیس ٹیمپل تھا جیروسلم کا اس کو ڈسٹروئے کر آگیا دس لاکھ سے زیادہ جوئیس لوگوں کو یہاں پہ پرسیکیوٹ کر آگیا اور ستانمہ ہزار لوگوں کو یہاں پہ گلام بنا لیا گیا تو اتنے بڑے سطر پہ یہ پرسیکیوشن ہوا تھا اس کے بعد تین سو پندرہ سی ای میں کونسٹنٹائن جو تھا جس نے کرسیانیٹی کو ایمبریس کر لیا تھا اس نے بھی یہاں پہ لو بنا دیئے ایسے ایسے لو بنا دیئے کہ جوئیس لوگ جو ہیں ان کو کرسیانس سلیو بنا سکتے ہیں لیکن کرسیانس کو وہ سلیو نہیں بنا سکتے حالانکہ اس نے کہا تھا کہ آپ جیروسلم میں جا سکتے ہو جیروسلم سے ان کو بھاگایا نہیں لیکن کچھ سال بعد لگ بھگ پچھستیس سال بعد جیروسلم میں ان کی انٹری بھی بین کر دی گئی تھی تو اس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا گیا پھر کرسیانس کے دوارہ بھی کیونکہ جیسس کرائیس کی ہتیا میں ان کے کرسیفیکیشن میں بھی کہیں نہ کہیں جوئیس لوگوں نے مدد کری تھی سب ہی نے نہیں بہت سارے لوگ جوئیس لوگ ہی تو کرسیان بنے تھے سب ہی نے نہیں کی تھی لیکن کچھ لوگ تھے کچھ ایکسٹریمسٹ گروپ تھے جنہوں نے کرسیانٹی کے جو فاؤنڈنگ فادر ہے ان کی کرسیفیکیشن میں ہیلپ کری ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو کونسٹنٹائن کے امپائر میں جوڑائیزم کو فولو کرنے کی وجہ سے ان لوگ فول قرار دیا گیا اور ان پر کچھ بہت ساری ریسٹرکشنز لگائے گئے پھر آگے چل کے اسلامی رول بھی اسٹیبلش ہوا میڈلیسٹ میں تو انہوں نے بھی ان پر جزیا جیسے ٹیکس لگا ہے اور ان کا دھارمک شوشن کیا ٹھیک ہے چھٹی ستابدی ساتھوی ستابدی میں آپ کو دیکھے گا بیجنٹائن جو امپائر تھا جو آگے چل کے سکندر کے جو فولوورز تھے سکندر کے جو ڈیسینڈنس تھے انہوں نے یہ امپائر چلایا اور انہوں نے بھی پرسیکیوٹ کیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے سکندر بھارت میں آیا تھا اور اس کے بعد بیجنٹائن امپائر دیرے دیرے بن گیا تھا پہلے جیسے اس کی جنم سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں وہ تمہیں لیکن آگے چل کے بھی رہا سنچوری میں پھر ہوئے کروسیڈز کروسیڈز کیا ہیں کروسیڈز کے بارے میں ہم ایک سیپریٹ ویڈیو تو بنائیں گے بنائیں گے لیکن میں نے کرسیانیٹی میں بھی بتایا ہے اور یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ کروسیڈز تھے دھارمک یود اور یہ دھارمک یود کس کس کے بیچ میں تھے ایک طرف تھے کرسیڈز اور دوسری طرف تھے مسلم اور کس چیز کے لیے تھے کہ جیروسیلم کے اوپر اپنا کنٹرول کون کرے گا تو ایک طرف جیروسیلم کے اوپر کنٹرول کر رہے تھے مسلم دوسری طرف کرنا چاہ رہے تھے کرسیان والے لوگ حالانکہ یہ آٹھ کروسیڈز ہوئے آٹھ کروسیڈز میں انتیم روپ سے مسلم کی جیت ہوئی یہاں پہ کرسیڈز ہار گئے لیکن کہیں نہ کہیں یہودی جو ہیں دونوں طرف سے یہاں پہ پرسیکٹ کی گئے یہودیوں نے شروعاتی سمیہ میں فیس کروسیڈز میں ہیلپ کری تھی مسلم کی لیکن اس کے باوجود بھی کرسیان نے ان کو بہت زیادہ مارا بہت زیادہ پرطاڑت کیا تو کروسیڈز میں بھی مسلم اور کرسیڈز کی لڑائی میں بہت زیادہ نقصان ہوا جوئیس لوگوں کا اس کے بعد بات آتی ہے اسپینیس ایکسپلینشن کی سال چودہ سو بانوے میں اسپینیس جو گورنمنٹ تھی اسپینیس جو رویل جو راجہ تھے اس نے ایک فرمان ایشو کیا اور کہا کہ یا تو جوئیس لوگ کرسیانیٹی کو اپنا لیں یا پھر ان کو یہاں سے دیش چھوڑنا پڑے گا تو یہ بھی ان کا پرسیوکیوٹ کیا گیا اور اس کے بعد سب سے بڑا پرسیوکیوٹن کا ٹائم آتا ہے دہ ہولوکاسٹ ہولوکاسٹ کے بارے میں ہم نے شروعات میں بات کی تھی سال انیس سو اکتالیس سے پینتالیس کے بیچ کا وہ سمجھ جس کو انیس سو انچالیس سے لے کے پینتالیس تک جو ہے سیکنڈ ورڈ وور چلا تھا اور سیکنڈ ورڈ وور میں جرمنی کا ڈکٹیٹر کون تھا ہٹلر ہٹلر ایک ریسیسٹ آدمی تھا وہ ریسیل سپرمیسی کی باتیں کرتا تھا جوئیس لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا جوئیس لوگوں سے نفرت کرتا تھا پسند کیا ان کو پرتاریت کرنے میں ان کو مروانے میں بلیو کرتا تھا اور اسی دوران سیکنڈ ورڈ وور کے ٹائم جوئیس ساٹھ لاکھ یہودی لوگوں کو یہاں پہ اس آدمی نے کیا کروا دیا مروا دیا کیس چیمبرز میں ڈال کے اس کو کہا جاتا ہے دہ ہولوکاسٹ دنیا کے اتھیاس کی سب سے خراب گھٹناوں میں سے ایک گھٹنا تھی ہولوکاسٹ جہاں پہ اتنے سارے جوئیس لوگوں کو مارا گیا پر تارت کیا گیا اب اتنی بڑی گھٹنا ہوئی اور سیکنڈ ورڈ وور ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہے ایک مومنٹ چلا کہ یہودی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کہاں جائیں دنیا میں ہر جگہ ان کا پرسیکشن ہو رہا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا ایک خود کا دیش بن جائے اور اسرائیل اور جس کو پیلسٹائن کہا جاتا تھا میڈل ایسٹ میں پہلے اور پیلسٹائن جو ہے عربین لوگ اس کو بولتے تھے اسرائیل جو ہے یہ یہودی لوگ اس کو بولتے تھے تو اس علاقے میں جا کے یہ چاہتے تھے کہ اپنا سیٹلمنٹ کر لیں انہوں نے اپنا سیٹلمنٹ کرنا شروع کر دیا ترنت ورڈ وور کے بعد ہی ترنت یہاں پہ جا کے انہوں نے دنیا بھر کے یہودی جو ہیں جا کے یہاں پہ بسنے لگ گئے اس علاقے میں جا کے بسنے لگ گئے اور انہوں نے جمین خریدنا شروع کر دیا دھیرے دھیرے یہاں کے لوگوں کو مارنا بگانا بھی شروع کر دیا آرابین لوگوں کو تو انہوں نے جا کے کنٹرول کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ایک اس مومنٹ چلا اس کو بولتے ہیں جیونیجم جیونیجم مطلب ایک ایسا مومنٹ جو اپنا دیش بنانے کے لیے یہودیوں نے لڑائی لڑی تھی اس کو بولتے ہیں اور یہاں پہ جو ویکتی لیڈ کرا تھا اس کا نام تھا ڈیویڈ بن گوریون انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں سال 1948 میں یہ نیا دیش بن بھی گیا اور یونائیٹڈ نیشن نے اس کو ایک طریقے سے ریکوگنائز کیا اور 1948 میں اسرائیل دیش بنا لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ ایسا ہی کوئی میپ تھا آپ اس میپ کو دھیان سے دیکھئے گا کہ شروعات میں جو سال 1947 تک جو ہے کہ یہاں تک بیٹش مینڈٹ تھا بیٹشرز کے کنٹرول میں بھی ہوا کرتا تھا اور پیلیسٹائن نام کا یہ جگہ ہوا گاتی تھی پیلیسٹائن تھا یہاں پہ عرب لوگ رہتے بھی تھے لیکن اس کے بعد اچانک سے سال 1947 کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ 1945-46 سے جو لوگ یہاں پہ کھٹائے ہونے لگ جاتے ہیں جوئیش لوگ جو ہیں اپنا پھر سے سیٹلمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں یوروپ سے ایشیا سے الگ لگ حصوں سے آ کے وہ یہاں پہ بسنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یونائیٹڈ نیشن نے پارٹیشن پلائن بھی بنائے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہودیوں کے لئے ایک نیا دیش بنائے جائے جس کا نام عزرائیل ہو لیکن اس کی باؤنڈری تھوڑی چھوٹی تھی اس سمیں چھوٹا سا علاقہ ہی دے رکھا تھا سارا کا سارا پورا علاقہ نہیں تھا آج کے سمعہ عزرائل بہت بڑا ہو گیا ہے اس کی بھی پیچھے کی کہانی ہے تو جوئیش لوگوں نے تو اس چیز کو اسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں دیش مل گیا ہم یہی چاہتے تھے لیکن یہاں کے عرب لوگ جو تھے جو آس پاس جو لوگ رہتے تھے عربین کنٹریز تھے جوڑن ہو ویسٹ بینک ہو یہ گاجہ ہو یہ سب لوگ اس کو بلیو نہیں کرتے تھے وہ نہیں مانتے تھے کہ اسرائیل نام کا کوئی دیش بھی ہے آج بھی ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں بہت سارے دیش اسرائیل کو مسلم کنٹریز سپیشلی آپ آس پاس میں دیکھیں تو پاکستان بھی ریکوگنائز نہیں کرتا ہے کہ اسرائیل کوئی دیش ہے ٹھیک ہے تو ان کا ماننا تھا کہ یہ جمین تو ہماری ہے عربین لوگوں کی ہیں یہاں پہ یہ جوئیس لوگ کیسے رہ سکتے ہیں اتنے سالوں بعد اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے ان کو آثورٹی دے دی اسرائیل نے 1948 میں اپنی ملٹری پاور سے اس کے آس پاس کے جتنے بھی راشت تھے جو دیش تھے جوڑن ہو ایجپٹ ہو ان سبھی کو سکس ڈے وار میں ہارا دیا چھے دن میں انہوں نے بہت بڑی لڑائی جتی تھی اور اس کے بعد اسرائیل نے جو علاقہ ان کو یونائٹڈ نیشن نے دیا تھا وہ تو ملا ہی ملا ساتھ میں انہوں نے ان کا علاقہ بھی کیپچر کر لیا اور اسرائیل ایک بہت بڑا دیش بن گیا ٹھیک ہے بہت بڑا تو نہیں مطلب پہلے کے کمپیرزن میں ان کو ایک اچھا خاصا دیش مل گیا تھا جو اسٹیتوہ کی لڑائی لڑ رہے تھے ان کے لیے یہ اچھے خاصی جمین تھی اس کے بعد کیا ہوا سال انیس سو تیرانمے میں اوسلو اکورڈ بھی ہوئے جن کے بعد یہ دکھ رہا ہے کہ یہ جو گرین والا علاقہ ہے یہ پیلیسٹائن آتھورٹی کے دوارا ایڈمیسٹریٹ کیا جاتا ہے اور یہ گازہ سٹریپ ہے ادھر جورڈن ہے جورڈن ریور ہے اس کے علاوہ یہ علاقہ جو ہے آج قسم میں پیلیسٹائن کا ہے ٹھیک ہے پیلیسٹائن کی کیپٹل کیا ہے تیل اویو اور پیلیسٹائن جو سوری اسرائیل کی کیپٹل کیا ہے تیل اویو ہے اور اسرائیل کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری کیا ہے کیپٹل جیروسلم ہے تو یہ بات ہے آج کے سمعے اسرائیل کی یہ حالت ہے بہت سارے لوگ اس چیز اس ڈیبیٹ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگوں کا ٹھیک ہے ترک ان کو اتنے سالوں سے پرسیکٹ کیا تو ان کو ایک اپنا راست ملنا چاہیے اور بہت سارے لوگ اس چیز کے پکش میں بھی ہوں گے کہ جو یہاں پہ عرب لوگ رہ رہے تھے ان کا کیا ہو ان کی جمین کیوں چھینی جائے ان کو بسانے کے لئے پہلے والوں کا کیوں ڈی سٹیلمنٹ کیا جائے تو وہ بات ہے وہ ایک الگ چرچہ کا وشہ ہے ہم اس کونفلیکٹ پہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ اسرائیل پیلسٹائن کونفلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے سو آئی ہوپ آپ کو جوڑائیزم سے ریلیٹر ساری چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی کہ کس جگہ کس طریقے سے اس دھرم کا اوریجن ہوا اور آج کے سامنے دھرم کس طرح سے فیلہ ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کر سکتے ہیں ساتھ میں آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں سو تھینکیو سو مچ شکریہ 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 شکریہ